السلام علیکم اچھا پہ ٹوپک ہے نا ہوں وارٹر ریلیشن آف سیل جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے بیسیکلی اگر وارٹر کی بات کیجئے تو یہ یونیورسل سولونٹ ہوتا ہے یہ میڈیم آن لائف کا اگر دیکھا جائے اس کے بغیر زندہ کوئی نہیں جاندہ رہ سکتا ہے یہ میڈیم آن لائف ہے یہ سولونٹ اور سلیوٹ مطلب نمکیات کو اپنے اندر ڈیزول کرتا ہے تو یہ سولونٹ اور سلیوٹ آف سیل کے لحاظ سے سیل کو ریکوائر ہوتے وارٹر پانی کی ضرورت ہے تاکہ وہ پروپر فنکشننگ ادا کر سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سلیوٹ اور سولونٹ کو بیلنس کرنا یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے اور سلیوٹ اور سولونٹ کی مقدار کے لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں ٹونک سیٹی ٹونک سیٹی کا مطلب ہے سلیوٹ کا سلوشن کے اندر ہونا اور پھر اس کو کمپیر کرنا آپ اس کو ٹونک سیٹی کا نام دیتے ہیں میں یہاں پہ تین ٹرمز کو اسپلین کرتا ہوں ایک ہائپو ہے ایک ہائپر ہے ایک آئیزو ہے ہائپو کا ورڈ لفظ جب بھی آئے گا تو یاد دکنا یہ لیس کے لیے یوز ہوگا کافی کم کے لیے ہائپر کا ورڈ ہائی کے لیے یوز ہوگا اور آئیزو کا مطلب سیم کے لیے ہوگا یہ دیکھیں ہائپر ٹونک سلوشن ہائپو ٹونک سلوشن اور آئیزو ٹونک ہائپر کا مطلب کیا تھا زیادہ ہائی ہائپو کا مطلب کیا تھا لیس اور آئیزو کا مطلب کیا سیم ہے یہ آپ کے سامنے ایک سیل ہے جو میں نے سلوشن میں رکھا اور یہ سلوشن کونسا ہے ہائپر ٹونک مطلب یہاں پہ سلوشن کافی زیادہ ہے یہ میں نے سیل رکھا ایک سلوشن کے اندر یہ کونسا سلوشن ہے ہائپو ٹونک ہائپو کا مطلب یہاں پہ سلوشن کافی کم ہے ہائپو کا مطلب کم سلیوٹ کم ہے اور آئیزو کا مطلب یہاں پہ سلیوٹ اور سوروانٹ دونوں کے ہیں سیم ہیں ہائپاٹونی آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے ہائپاٹونی کا مطلب یہ ہے کہ کنسنٹریٹڈ سلیوشن ہے یہ باہر والا یہاں پہ کافی زیادہ سلیوٹ ہے ایس کمپیٹو سیلولر انوائرمنٹ تو سیل کے لحاظ سے باہر کیا کنسنٹریٹڈ سلیوشن ہے اب سیل کے لحاظ سے باہر ہائپاٹونک ہے مطلب ڈلیوٹ سلیوشن ہے as compared to cell environment یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ نے cell کو رکھا concentrated solution کے اندر تو یاد رکھنا پانی ہمیشہ جہاں پہ salute زیادہ ہوتا اس کی طرف جاتا تو پانی ہمیشہ باہر کی طرف جائے گا یہاں پر کیونکہ باہر salute زیادہ باہر hypotonic ہے تو water moves outside the cell باہر کی طرف جا رہا جو پانی ہے cell کا وہ move کرے گا اگر دیکھا رہے باہر salute کا میں تو cell کی اندر salute زیادہ ہوگا اس ورہ سے water move کرے گا inside the cell جب پانی باہر جائے گا یہاں پر تو cell shrink ہو جائے گا جب cell اندر جائے گا تو یاد دھکنا cell tergit ہو جائے گا مگر animal cell کیا ہو جائے گا burst ہو جائے گا آئیزوٹرونک کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا اور اندر کا external environment similar to internal environment ہے جتنا پانی اندر جائے گا equally inside to outside یا outside to inside جتنا پانی اندر جائے گا اتنا ہی باہر آئیزوٹرونک solution میں ہوتا ہے یہاں پہ cell کیا رہے گا remains constant تو یہ ہمارے پاس تین short question ہے hypertonic solution, hypertonic solution اور آئیزوٹرونک یہ تینوں میں اکثر short question آ جاتا ہے یا پھر یہ mcqs کے طور پر آ جاتا ہے جزاکر اللہ اللہ خیر